اور سموک کی خطرناک صورتحال لاہور میں سموک ایمرجنسی ایلٹ جاری شہنیوں سے مارکس پہننے کھڑ گیاں دروازے بند رکھنے کی اپیل ہے ڈلی ارمال سر اور چنریگرڈ کی سموک دیز ہوا کے ذریعے لاہور میں داخل بچے مارکس پہنے امراض کرم اور سانس کے مریض باہر نہ نکلیں سینئر صوبائی وزیر ماریم مولنگزیب کے جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے ان کا گہنے کے بھارتی علاقوں میں فرسلوں کے بعد کیا جلانے سے علوت کی میں اضافہ بھی ہوا ہے سموک دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس حوالے سے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ محکمہ محولیات کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہارتی پنجاب سے یہ تمام سموک آ رہی ہے لیکن اس حوالے سے ہم لاہور میں یہ صورتحال کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن انفلوینزا اور سانس میں دشواری کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں زلعی انتظامیہ کے اقدامات سب بے سودھ ہو رہے ہیں اور اب یہ اپیل کی گئی ہے کہ شہری ماسٹ پہنے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوگنگ اور واک سے پرہیس کیا جائے کیونکہ سموک کی شرع دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور شہری اس حوالے سے پریشان ہے اس لیے پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے بتایا عبدالقادر محولیات کی جانب سے جو ہے وہ واضح طور پر شہریوں سے ایک اپیل کی گئی ہے جس میں سموک کی شدت بڑھنے کے بعد جو ہے اپنی روز مرہ زندگی کے معامولات کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ سموک کی صورتحال جو ہے وہ بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کرے گی جس کی وجہ سے سکولوں کے اوقاتے کار میں جو ہے وہ خاصی تبدیلی لائی گئی ہے اور بچوں کو ماسک پہنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آؤٹڈور ایکٹیویٹیز یا گھروں سے غیر ضروری بہر نکلنے پر بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ